جی دوستو کیا حال چالے میں ہوں آپ کو دوست آپ کا حصہ علی بھائی تو آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں تو بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن مولانا تو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے ڈیزل فضل الرحمن فضل الرحمن ڈیزل چور جو فیمس ہیں جو بقیدہ ہے یہ ڈیزل ڈیزل کہہ کر پکارا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی زمانے میں ڈیزل چوری کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ جناب صاحب تھائی لینڈ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے آج مطلب کافی دو تین دن ہو گئے ہیں تھائی لینڈ میں پہنچ ہوئے لیکن آپ کو بتاتا ہوں کیا بھئی تھائی لینڈ کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جناب صاحب جی ایک جیسے پرائیوٹ جیٹ نہیں ہوتا جیسے لیکن ہے وہ پاکستان کا جیٹ ائر فورس کا پاکستان کا جیٹ ہے شیپ لکھ لائک جیسے پرائیوٹ جیٹ نہیں تھا جیسے آپ کے جو بھی بلینر ہوتے ہیں ملینز بلینرز ہو گئے جیسے ایلان مشک ہو گیا اور دوسرے بل گلنٹن ہو گیا اور ریپرز ہو گئے جو دیکھا نا وہ جب آتے ہیں نا ایک پرائیوٹ جیٹ پیچھے ہوتا ہے وہ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مطلب کیا کہ اس کے اس بندے کو اپنے اپنے پاس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے ٹکٹ پہ بیج نہیں جا سکتا تھا یہ یہ دیکھے نا یہ تو حرام کے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ صحافی ہے سلیم صحافی بتا ہے وہ صحیح صحافی نہیں ہے لیکن وہ بھی صحیح کہتا ہے بھئی یہ آپ کیوں یہ حرام ہے نا آپ کیوں گئے تھائیلینڈی آپ کو ملا تھا پوری دنیا میں اور مسلمان ملک نہیں ہے جیسے دبائی ماشاءاللہ اپنا ملک مسلمانیت کا ملک ہے اور اس کے علاوہ تر سے آئیلینڈ اگرہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک آئیلینڈ مسلم ملک ہیں جو بری دنیا میں فیمس بھی ہیں وہاں آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ ایجپ جا سکتے ہو آپ ایجپ کیوں نہیں گئے آپ کو مطلب اتنے بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کے شہر ہیں آپ تھائیلینڈ کیوں گئے ہیں تھائیلینڈ دنیا کا ایشیا کا ایشیا کا نمبر ون فہاشی ملک ہے بینک آک آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں سارے لونڈے باز جیسے انڈیا اور پاکستان کی جتنے بھی ل شہر میں جاتے ہیں جیسے کہتا نہیں تھا ایک وہ جو گنجا مو کہتا تھا جاتے بیچ دوں گا تو یہ اس طرح کے لونڈے باز سارے انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی سارے بینک آک میں جاتے ہیں اور وہاں فہاشی کا ایک اڈہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہی ملک ملا تھا دیکھیں نا بات سوچنے کی ہے کہ بھائی تھائیلینڈ کون جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تھائیلینڈ یہ اس کا کیا کم ہے تھائیلینڈ میں جانے کو اب جی وہ میں تھوڑا سا تنگ آگیا ہوں بریک لینا چاہت ہے تو بریک یہی ہوگا کہ اب جو وہاں چلتی ہے پوری ایشیا میں نمبر جیسے گوروں میں ایون گورے بھی یہاں آتے ہیں بینک آگ میں ٹھیک ہے وہاں بقیدہ جیسے دو نمبری کے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں سے گورے بھی آتے ہیں گوروں کے لیے جیسے ایمسٹر ڈیم مشہور ہے جہاں ہر چیز اللاؤڈ ہے یہاں ایشیا میں بینک آگ پوری دنیا میں ایشیا میں مشہور ہے کے ساتھ لونڈے باز وہی جاتے ہیں تو جناب صاحب کسی تانوائی کام پر آگیا ایسی وزر ورمان صاحب تانوائی اور کام نہیں لپیا ہیں ڈیزل ڈاڑھییں رکھ رہا کے تمہیں ہم سب کو سکھاول کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا